ہجاب کو لے کر لگاتار تصویریں اور خبریں ہم آپ کے سامنے پہنچاتے رہے ہیں ایک تازہ خبر ہے جو کہ ایران سے آ رہی ہے جی ہاں ایران سے آ رہی ہے ہجاب سے جڑی ہوئی ایران کے تہران میٹرو سٹیشن سے آ رہی ہے اور وہ خبر میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں نمسکار میرا نام ہے منوج بنو آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز کا ڈیجٹل پلیٹ فارم یہ تازہ خبر آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں ایران کے تہران کے ریلوے سٹیشن کی جہاں پر بڑے پیمانے پر پولیس مہلاؤں کو پیٹ رہی ہے لوگ بھاگ رہے ہیں لوگ دوڑ رہے ہیں لوگ جان بچا رہے ہیں وہاں پر گھولیاں چلنے کی آواز آ رہی ہے اور ایسی مہلائیں جنہوں نے کی ہجاب نہیں پینایاں انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پیٹا جا رہا ہے اور انہیں کون پیٹ رہا ہے کوئی نہیں بلکہ سادہ کپڑوں میں جو پولیس تینات ہے وہ انہیں پیٹ رہی ہے یہ تصویریں ہیں جو کہ آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں میرے بگر میں چل نہیں ہیں یہ تہران کے میٹو سٹیشن کی ہے جہاں پر انہیں پیٹا جا رہا ہے خاص کر ان مہلاؤں کو جو کی ہجاب نہیں پینے ہوئی دو مہنے سے لگاتار ایران میں ہجاب کو لے کر ویروت پردشن چل رہا ہے ویروت پردشن اس بات کو لے کر چل رہا ہے کہ آخر کیوں ہجاب مہلائے پینے اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے ایک گھٹنا ہوئی تھی جس میں ایک لڑکی تھی اس لڑکی کو ہجاب پہننا پہننے کو لے کر سوشل پولیس نے پکڑا اس کی موت ہو گئی اور اس کے بعد پورے ایران میں جیسے کرانتی آگئی اور وہ کرانتی سامجھے کرانتی تھی اور وہ کرانتی اتنے آگے بڑی جو کی بڑھتی چلی گئی ہجاب پہننے کے انیوارتہ انیس سو انتر کی اسلامی کرانتی کے بعد لاغو ہوئی اور اس کے بعد ایران میں ویسے تو ہجاب کو انیس سو انتر میں منڈیٹری کیا گیا لیکن پندرہ اگست کو پرسیڈنڈ ابراہیم رئیسی نے ایک آرڈر سائن کیا اور اس آرڈر میں اسے ڈریس کوڈ کے طور پر سکتی سے لاغو کرنے کو کہا گیا انیس سو انتر سے پہلے شاہ پہلوی کے شاشن میں محلاؤں کے کپڑوں کے معاملے میں ایران کافی آزاد خیال رکھتا تھا آزاد خیال اس لیے رکھتا تھا کہ وہاں پر پڑھنے کی آزادی تھی کپڑے پہننے کی آزادی تھی سوچ کی آزادی تھی ناکری یعنی کی جوپ کرنے کی آزادی تھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اصل میں آٹھ جنوری انیس سو چھتیس کو راجہ شاہ نے کشپے ہجاب لاغو کیا یعنی کی اگر کوئی محلاؤں ہجاب پہنے گی تو پولیس اسے اتار دے گی جی ہاں اور انیس سو اکتالیس میں شاہ راجہ کے بیٹے محمد راجہ نے شاشن سمالہ اور کشپے ہجاب پر روک لگا دی انہوں نے محلاؤں کو اپنی پسند کی ڈریس پہننے کی انومتی دی انیس سو تریسٹھ میں محمد راجہ شاہ نے محلاؤں کو ووٹ دینی کا دکھار دیا اور سنسد کی محلاؤں بھی چلنے جانے لگی انیس سو سڑ سٹھ میں ایران کے پرسنل لوگوں میں صدھار کیا گیا جس میں محلاؤں کو برابری کا حق ملا دیکھئے ایران کی بات بتا رہا ہوں آج جہاں پر محلاؤں کو مجبور کیا جا رہا ہے ہجاب پہننے پر ایک سمیں برابری کا حق دینے کی بات بھی ایران میں ہوئی تھی پڑھائی میں لڑکیوں کی بھاگیداری پر زور دیا گیا انیس سو ستر کے دشک میں ایران کی یونیورسٹی میں لڑکیوں کی حصے داری تیس پرتیشت تھی یقین نہیں ہوتا نا لیکن حقیقت یہی ہے کہ تیس پرتیشت تھی اور انیس سو یکتر میں شاہ رضا پہلوی کو دیش چھوڑ کر جانا پڑا اور ماف کیجئے ایران اسلامی ریپبلک ہو گیا اور شیعوں کے دھارمک نیتہ اوت اللہ خومینی نے ایران کو سپریم لیڈر مان لیا یہی سے ایران دنیا میں شیعہ اسلام کا گھڑ بن گیا اور خومینی نے محلاؤں کے عدکار کم کر دیئے ہجاب کا لاغو کر دیا تب سے یہ ویروت پدشن ہو رہا ہے ہجاب کے ویروت پر ناک بھی کھٹی اور سترہ سال کی نکا کا اپنے نام سنا ہوگا اس کا شب کٹی ہوئی ناک ملی اور صرف اس کے شریر پر انتیز کھاؤ تھے جی ہاں نکا کے پریوار کو پولیس نے مووند رکھنے کی دھمکی دی تھی اور میڈیا میں اگر کچھ بھی کہا تو اس کا انجام برا ہوگا یہ بھی بتایا گیا تھا تو یہ ویروت پردشن لگاتار چل رہا ہے اور اس ویروت پردشن میں اب وہاں کے جو شاشک ہیں وہاں کی جو ستہ میں بیٹھے لوگ ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے دباؤ ورنہ یہ سامج ایک کرانتی بڑی کرانتی میں بدل جائے گی اور تکتہ پلٹ ہو سکتا ہے تو یہ خبر تازہ ایران سے میں آپ کے سامنے لے کر آیا تھا فیلال اتنا ہی نوشکا